جو چیز مرضی ملے ختیجہ کے گھر سے تویز ملے چیز ملے شیطان ملے کوئی بھی چیز ملے تیرے سے نہ میں تجھے سختی سے کہہ رہا ہوں سمجھ آ گئی میری بات کی جو چیز بھی ملے نہ لے آ میرے پاس اس کو ہماری ایک بہن ہے ختیجہ بہن اس کے گھر کا مسئلہ ہے اس کے گھر کے اندر اس کی جو جانو بھائی اسلام علیکم ناظرین پروگرام راز باقی کے ساتھ میں ہوں ماجید علی اور میرے ساتھ موجود ہے آلو بھائی عویز بھائی جانو بھائی آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جانو بھائی عویز بھائی عویز بھائی کیوں بیٹھے کہ پروگرام شروع نہیں پروگرام میں بیٹھے کیوں ہیں شروع میں سٹارٹ میں تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے میرے ساتھ کر رہے ہیں مگر ابھی جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اس کی وجہ سے پہلے سے ہی پڑھائی کی تیاری کر کے بیٹھیں کرے کے اندر بیٹھیں اور اپنے حصار میں بیٹھیں وہ حصار توڑنا نہیں چاہتے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہماری ایک بہن ہے ستیجہ بہن اس کے گھر کا مسئلہ ہے اس کے گھر کے اندر جو جانو بھائی جو خامان کی دوسری بیوی ہوتی ہے وہ ان کے اوپر استنے تاویت کی ہیں اس کے پاس یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے پاس بھی جنات ہے اس کے پاس بھی جنات ہے جو اس کو چوبیس گھنٹے سنگ کرتے ہیں جسٹرپ کرتے ہیں بہت زیادہ مسئلہ مسائل دیتا کریں اس کے آگے یعنی کہ فل پریشان کیا ہوا ہے اس بہن کو اس بہن کے جو بھی اس نے اس کے اوپر تاویز کیے ہیں جو بھی مخلوق اس کے اوپر انہوں نے چھوڑی ہے وہ سارا مسئلہ آج حال کا انشاءاللہ انشاءاللہ حاجد بھائی ہم بیٹھے ہیں حال کے لیے بیٹھے ہیں ہاں بلکت بلکت تو میری بہن آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جانو بھائی اپنا یعنی کہ پڑھائی کے پہلے سے ہی سلسلہ شروع کر چکے ہیں اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ چیز وہاں سے جو بھی چیزیں آپ کے اوپر انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے اس کو نکالے وہاں سے جو آپ کے مسئلے مسائلیں وہ حل ہو جائیں اور جو آپ کے اوپر انہوں نے تاویز وغیرہ کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے جانو بھائی ایسے ہی نا تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جانو بھائی اپنا کام شروع کریں میں آپ سب سے روکیش کرتا چلوں گے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے سبسکرائب کر کے کمنٹ کے اندر لازمی لکھنا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے لائک بھی کر دیا ہے ہمیشہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل ہوتا ہے اس چیز کو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا دیکھیں کتنے بھی دور کے مسئلے ہو کہیں بھی پرابلم ہو حل تو اس کا کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا ہے جو آپ کے ساتھ اتنا بھورا کر رہا ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کوشش کر کے اپنے سیفتی کے لیے وہ مسائل کا حل نکالیں اس چیزوں کو وہاں سے نکالیں اپنے پرابلمز کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کے پرابلم ہیں آج جانو بھائی سے حل کروالوں ایسے ہی جانو بھائی میں ماجد بھائی آپ کا تابع دار ہوں کیونکہ غریب آدمی ہو کہ تم لے آتے ہو کام کرواتے ہو میں نے دے ٹیم آپ نے دی ایم ہے آپ کا شکر گزار ہوں اور ناظرین ہم آپ نے پچھلے جتنے بھی پروگرام دیکھیں اس ہفتے کی جو یہ سیریز چل رہی ہے یہ پورا ہفتہ ہم آپ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں یعنی کہ واضح ہم جانو بھائی جاتے ہیں لوکیشنز پہ وہاں پہ ہمیں تین دن چار چار دن لگ جاتے ہیں اور کافی سارے ہمارے جو جاننے والے ہیں جو دوست ہیں ان کے کام جو ہے پینڈنگ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے مہینے میں ایک ہفتہ ایسا رکھا ہے جس کے اندر ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے لائیو ایسا ہی جانو بھائی تو انشاءاللہ یہ وہ ہفتہ چل رہا ہے انشاءاللہ یہ جو کام ہے آج اس کام میں بھی کامیاب ہوں گے دیکھیں کہ جانو بھائی کس طرح سے اس چیز کو وہاں سے نکال رہے ہیں اور یہ پرابلم حل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جانو بھائی ٹھیک شروع کریں آلو بھائی چھوٹی سی ماں لکڑی اٹھا کے لے ہو چھوٹی سی ماں چاہو بھائی آپ کی بھی ضرورت ہے ہاں آپ جلا لو تھوڑی سی اگر جلانے ہاں آلے توٹ بچے تو ادھر سے نا تھوڑی سی پاتل لے گیا بیٹھ جب جلدی جلدی بچے جلدی جلدی ٹیم بڑھائے اور اس میں ہم نے اور بھی کام کرنا ہے سائی کی بات سائی کی بات سب سے زیادہ مشکل کام ہی جانو بھائی جو ہی جیسا ہے کہ حاضری کروا گئے کسی چیز کو باہر بیٹھیں وہ کام سوانا کوئی نہیں ہے ماجد بھائی کام دیکھیں نا اس کے چلے میں بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے جانو بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا کوئی کام بھی اتنا ساخت نہیں ہوتا بس بندہ ٹیم دیتا جائے ٹائم ٹائم پہ ہوتا جائے ٹائم پہ ہوتا جائے ٹھیک ہوتا ہے ہمارے ٹائم پہ ہوتا ہے ہمارے ٹائم پہ ہوتا ہے ٹائم پہ ہوتا ہے ٹائم پہ ہوتا ہے دو چار نا پات رول بھی لیتا ایسے دھونے لگی رہے گی اے اے ہاں 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 جی ماجد بھائی یہ کس کو بلوان ہے بھبوت ماتا کو بلائیں وہ کام صحیح کراتا ہے ہاں اے 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 میری بات سن جی تُو نے تین دفعہ کہنا ہے حاضر ہو بھبوت ماتا کیا حاضر ہو بھبوت ماتا ہاں تُو نے ایک دفعہ چپ ہو جانا ہے پھر تین تین دفعہ آپ نے بولنا ہے اس کے علاوہ آگے میرا کام ہے کیونکہ یہ ماجد بھائی بھبوت ماتا ایسی چیز ہے ہر تصویر کے دانے کے اوپر کہتی ہے کہ میرا نام لیا جائے بھبوت ماتا بھائی 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 ب چلے بولوی حاضر رو ببو تماتا ببو تماتا حاضر رو آپ نے تین تین دا فبور کتن ہے تین تین حاضر رو ببو تماتا حاضر رو حاضر رو ببو تماتا حاضر رو ببو تماتا حاضر رو حاضر رو ببو تماتا حاضر رو حاضر رو ببو تماتا حاضر رو ببو تماتا حاضر رو حاضر رو ببو تماتا حاضر رو ببو تماتا حاضر رو موسیقی 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 ہاں مائز بھئی جانو بھئی پھیجئے اس کو امان امان جانےnan کہاں جانے امان ہماری بہن ہے کوئی ختیجہ اس کے گھر جاؤ تُم جو چیز مرضی ملے ختیجہ کے گھر سے تویز ملے چیز ملے شیطان ملے کوئی بھی چیز ملے تیرے سے نہ میں تجھے سختی سے کہہ رہا ہوں سمجھ آ گئی میری بات کی جو چیز بھی ملے نہ لے یا میرے پاس اس کو اس کی جو سوطان ہے نا اس کو بھی پکا سبق دے کے آئی ہو کہ تُو اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے تجھے پتا ہے اس بات کا ہاں جا تُو اب ہاں جا رہے ہو اُدھر پہنچ گئے نا مجھے بتاؤ پھر ڈلدی کرو خون خون کسی کا نہیں رہا ماجد بھائی ہاں یہ گھر دیکھ رہو اندر جاؤ تارے گھر کو چیک کرو پہلے اس کی سوطان کے پاس جا پہلے اس کو سبق سکھا کے آنا ہاں اس کے پاس جن ہے یہ کام کرواتی ہے یا کرتی ہے خود کرواتی ہے یہ بھی اچھا اس کو جو تھوڑا سب ٹیٹھ ہاتھ رکھو اس کے اوپر اس کی سوطان ہے جو ہاں ٹیٹھ ہاتھ رکھ کس کے اوپر یہ کسی اور کسی اور کا گھار نہ آؤ جاڑے ہاں جلدی کرو اس کے اوپر پڑھائی کار کے نا ہاں اس کے دماغ تھوڑا سا نا کہ ختیجہ کو آج کے بعد تُو نے تانگ نہیں کرنا کیا تانگ نہیں کرنا سمجھا ان کو سمجھا سمجھا جلدی جلدی اب اس کے خامن کے پاس جا تُو جا پہنچ گئی محبت ڈال دے ختیجہ کی ہاں اس کے کہنے پہ چلے محبت ہو اس میں اس گھاڑ کو نا خوشیاں سے بھار دے ختیجہ جو بھی کہنا اس کو کہے یہ خوشی سے مانے اُس کا ہاں صحیح ٹھیک ہے اب اوپر جا اوپر جا کے نا دو کمرے ہیں اُس کے اوپر ہاں ختیجہ تو ادھر سے ڈال لگتا ہے نا یہ جو بھی چیزیں ہیں ایک ہے دو ہے ان کو پکڑ پکڑ ان کو جاو پکڑ آہ ان سے تاوی دو کا پوچ پوچ ان سے تاوی دو کا ہاں جا جا بھی ان کے تاوی دو ہیں نکال کے ختم کریے ختیجہ کے اوپر جو بھی چیز ہے ہاں ٹھیک ہے ہتیجہ کے جتنے بھی بچیں ہیں نا ان کے اوپر نہ پڑھائی کرتا کوئی بھی چیز کا ان کے اوپر اثرات نہ آئے ہی ہے کرتا ڈبیو نکال لیا ہے تُو نے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں نکال آئے ہیں کیا پتے میں لپیٹے ہوئے ہاں پتہ لے یاو پتہ لے یاو پتے کے اوپر بھی لکھائی ہوئی ہوتی ہے نا یہ آم پتہ نہیں ہے نا وہ ایسے پتہ دیکھنے والے ہاں ہاں پتہ نہیں لے آئی سے پتے کو بھی جو یہ شیطان ہے نا تیرے پاس ان کا پکا مکورا کی کرتا سمندر والی سیڈ پہ اوڈھا جیس کو دفن کرتا ہاں ٹھیک ہے لے یا پتہ لے یا لے یا لے جلد یا ہاں کسٹ یا ہاں کسٹ یا ڈیویوال ہاں ببو تمہاتا آ گیا تم طویز کا ہے آگ کے اندر ہاں تجا پھر جا ہاں یہ بتاؤ ہر کام مکمل سے جیسے میں نے تجھ کو بولا تھا ویسے کر کے آیا ہے ماجد بھائی اور اور کوئی کام ہے ماجد بھائی آپ کا ساری تفسیر لے نا اس کے خامد کو کابو کر رہا ہے اس کے خامد کو میں نے بولا تھا ان کے بچوں کا بولا تھا ہر چیز مکمل جیسے جیسے میں بولتا گیا کیا ویسے ویسے کر رہا ہوں تم ویسے ویسے کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیسے کر رہا ہوں ڈیسے کر رہا ہوں ڈیسے کر رہا ہوں کھٹا ہو جائے گی یہ بس ہے جو پڑھائی ہم نے گھار اس کے کروا دی ہے کڑا لگوا دیا ہمارا مین کام وہ ہی تھا جو ہو چکا ہے تو آگ لگا ہے یہ آگ یہ آلو بھائی ان کے سامنے ہی کر رہا ہوں تھوڑی سی آگ لگا اس سے ماچس لے اس کے اوپر اس کو ڈال دیں پوری طریقے سے کساب کر دیں ڈیسے کر رہا ہوں 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 ہمیں 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 ہم ہم ہے بل 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 بیٹھ جائے یہ اثر نہ ہو جائے ترے اوپر بیٹھ جائے بس کیوں نا مرور بیٹھ زیادہ ب trabalho لے آپ ڈیو 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 موسیقی 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 جو ختیجہ باجی آپ نے بولی ناظرین آپ نے دیکھا ہماری ایک بہن تھی جس کے ساتھ مسئلہ مسائل تھے اللہ کا شکر ہے آج ان کا کام پورا ہو گیا اور جو تعویز نکلے تھے آج ان کو جلا دیا ہے جو وہاں سے مخلوق نکلی اس کو وہاں پہ اٹھا کے سمندر کے اندر گرک کر دیا ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ختیجہ بہن آپ امید ہے کہ آپ دوبارہ ان مسئلہ مسائلوں سے نہیں آئیں گے آپ کے سامنے امید ہے کہ آپ کا پیار محبت اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ قائم رہیں اور ہمیشہ کوشش کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوتے ہیں آپ نے کوشش کی آپ جو ہے نا آپ کے مسئلے حل ہوئے ہمیں اس بات بہت زیادہ خوشی ہے اور آپ کے سامنے یہ سارا کام ہوا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا ناظرین جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ آپ جو کام پہلے دیکھتے ہو وہ دیکھتے ہو کہ ہم کسی ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ مخلوقات ہوتی ہیں جنات ہوتی ہیں مگر وہاں پہ ایک عام انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہاں صحیح ان کے مسائل کیلئے ہمیں اسپیشلی ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس ٹائم کو ہمیں دینا پڑتا ہے اور اس کا ایک چلہ ہوتا ہے مسلسل ٹائم ہمیں اس میں گزارنا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے حاضری کا ٹائم آتا ہے تب جا کے یہ مسئل مسائل حل ہوتے ہیں امید ہے کہ ہمارے مسائل کو بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے اجازت دیجئے گا اگلے پروگرم میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ چلے جانا پڑی چلے جانا پڑی